موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل اگین کیسے ہیں میرے ویورز امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت مزیمے ہوں گے تو آج میں بنا رہی تھی ہم سردیوں کی سوغات گاجر کا حلوہ اور آپ لوگ سب کو بتا ہوگا کہ گاجر کا حلبہ تو سبی کو بہت زیادہ پسند دیدہ سب لوگوں کی دیش ہوتی ہے اور سویٹ دیش ہوتی ہے بسکلی تو یہاں پر جو ہے وہ 1 kg کے قریب میں نے کیارٹس لیے تھے اور اس کو پیل کرنے کے بعد وہ 700 گرامز رہ گئے تھے اور اس کے اندر جرسٹ میں نے half cup کے قریب ملک ڈالی تھی جو کہ پل فیٹ تھی ملک ایکچنی یہاں پر کھویا بھی مجھے آتا ہے بنانا لیکن تھوڑا سا healthy version میں جاتے ہوئے تو میں نے سوچا کہ چلو اسی میں اگر آپ ملک میں بنائیں گے تو وہ کوئی جیسی ٹیسٹ آ جاتی ہے اور بس پھر اس کے بعد میں نے گھر کا پساوہ 1.5 ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ سبز الائچی پاورڈر ڈالا تھا اور آپ چاہیں تو سمپل آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں 3 to 4 ڈال دیں تو اسے ایک بہت اچھا سا ارومہ آ جاتا ہے اور سمپل میں ویٹ کر رہی تھی کہ اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ گل چکا ہے اس سٹیج میں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور پانی بھی almost dry ہو چکا تھا تو بس ویسے تو اس میں زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ دیسی گی میں بنائے اس کو جتنا like اس کا rich flavor کرنا ہے لیکن یہاں پر میں اس کو butter ڈالوں گی half 2 ٹیبل سپون کے قریب میں نے butter ڈالا تھا تھوڑا سا چھت flavor لینے کے لیے اور اس کے اندر جو ابھی میرے پاس اس وقت available تھے جس میں آپ کے پاس پسٹیچوز ہیں اور walnuts تھے اور بیسے تو چلغوزہ اس کے اندر بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور یہاں پر میں نے اس کے اندر شگر بھی ڈال دی ہے تقریباً half cup یا one cup بھی آپ لے جائیں بہت اچھا flavor آئے گا اور پھر اسی کے ساتھ پھر میں نے بنائی کی تھی اور پھر اپنے سارے dry fruits ڈال دی تھے جو میرے پاس available تھے پھر اس کی بنائی کی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ گاجر کا حلوہ جو بناتا ہے وہ اپنے سٹائل سے بناتا ہے اور وہ پھر بنائی اس میں بہت ہوتی ہے اور یہ وہ تھی اس کی final look اب یہاں پر جو ہے وہ دوسرا دن چروع ہو چکا ہے اور آج تھا سیٹرڈے کا دن اور آج ہم لوگ gas station پر کچھ دیر کے لیے رکے تھے کیونکہ ہمیں آج جانا تھا furniture market کیونکہ وہ تھوڑا سا دور ہے بیسے تو چاہیں تو ہم streets کی through بھی جا سکتے تھے لیکن ہم جو ہے وہ highway سے جائیں گے تاکر وہ تھوڑا distance جلدی کبر کر سکے بہت بھی دون نہیں ہے about 15 to 20 minutes ہمارے گھر سے drive پہ آ جاتا ہے لیکن کیونکہ ہم بہت عرصے سے سوچ رہے تھے کہ furniture change کرنا ہے especially so fast جو کہ کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بلکل بھی بند ہو گئے تھے اور کسی کوئی ایسا تھا نہیں تو پھر ہم نے سب کچھ shops بھی اتنی اس سے نہیں کھلی بھی تھی بند تھی تو وہ ہم نے اتنا زیادہ اس کو دیکھا نہیں تو اب ہم نے سوچا کہ چلو یار تھوڑا سا sofa change کر لیتے ہیں بچے یہاں پر رکھے تھے پھر بچوں کو آپ کو پتہ ہے نا کہ بچوں کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے بابا گئے ان کے کافی لینے کے لیے تو بچوں نے بھی اپنی فرمائشیں کر دی کہ ہمیں بھی کچھ چاہیے تو وہ تھوڑی سی چیزیں یہاں سے لے رہے تھے اور پھر اب ہم لوگ چل پڑے تھے پرنیچر مارکٹ کی طرف اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں کی یہ ہائیوے ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہیے ایکچولی میرا بھائی جو ہے وہ UAE میں ہوتا ہے تو وہ اکثر مجھے کہتا ہے کہ اپنی بلوگز میں ضرور دکھایا کرو کہ وہاں کا ہائیوے کیسا ہے ایکچولی جب شروع شروع میں آئے تو یہاں پر ہم لوگوں کے پاس گاڑی نہیں تھی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بہت اچھا انفرسٹرکچر تھا بسس ٹرین کا سسٹم بہت اچھا ہے یہاں کا کہ وہ اتنی ضرورت بھی پیش نہیں آئی وہ اس وقت آئی جبکہ بچے ہو جاتے ہیں آپ کے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ڈالو سب چیزوں کو ڈالو اندھن چل پڑو تو پھر گاڑی آئی تو میری امی بھی یہاں سے ہو کر گئی اس ٹرین پہ بھی نہیں تھی اور تو بس یہ تھا لیکن اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پر ٹرین کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایک طرح کا یہ ہیڈکی ہو جاتا ہے کہ آپ کو پارکنگ پار کرنی ہے اور یہ کرنا ہے ایوان کہ جو لوگ صبح صبح آفیسز کے لیے نکلتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ٹرین وغیرہ لیں تاکہ وہ جلدی پہنچ سکیں آفیس میں ورنہ وہ راستے میں بہت ایک تو لمبی لائن لگ جاتی ہے اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ٹرافک میں آپ پھنس جاتے ہیں بہت لمبی اور پھر پارکنگ کے اشیوز ہو جاتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں تو بس یہ تھی تھوڑی سے بہت یہاں کی لوگ اور بس سردیاں ویسے ہی شروع ہوتی ہیں اور شامے آپ دیکھئے بہت جلدی شامے ہو جاتی ہیں یہاں پر تو میں خالصے پانچ بجے جو ہے وہ پانچ یا پانچ ساڑھے پانچ بجے تک مغرب ہو جاتی ہے بلکل اندھی رہا ہو جاتا ہے اور بیسے بھی زیادہ تر سورج نہ نکلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے مطلب مجھے تو بہت زیادہ برا لگتا ہے سنس میں کہ ڈپریشن آپ کو فیل ہوتا ہے بہت کم ہی میں نے دیکھا ہے جرمنی میں سورج نکلتا ہے موسیلی جو ہے وہ سمر ٹائم میں ہوتا ہے اور زیادہ تر رینی سیزن ہی رہتا ہے تو برف بتا ہے کہ برفواری پھر بھی بری نہیں لگتی جو آپ کی سنو فالنگ ہوتی ہے جتنی کہ مجھے لگتا ہے یہ رینی سیزن اس سے آپ کو ڈپریشن بہت زیادہ فیل ہوتا ہے تو بس آپ لوگ سنائیں کہ پاکستان میں کیا حال چال ہیں یا جو لوگ مجھے جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بھی یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں کہاں سے مجھے دیکھا جا رہا ہے تو آپ لوگ بتائیں آپ کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ کی طرف کا ویدر کیسا ہے آج کل کیا حالات چل رہے ہیں اس طرح سے آٹم ونٹر مکس سا چل رہا ہے کیونکہ یہاں پر تو سردیاں مطلب شروع ہو گئی ہیں مطلب میں نے اب بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی اور سب کے لیے جو ہے وہ بولن جیکٹس نکال دیئے ہیں اور سمر جیکٹس اندر چلے گئے ہیں اور یہاں پر جب میں نئی نہیں آئی تو اتنا زیادہ ان سب چیزوں پر جو ہے وہ جگہ آپ کی لگتی ہے کیونکہ اتنی طرح کہ تو صرف جیکٹس ہوتے ہیں یہاں پر شوٹس ہیں تو شوز بھی آپ کو ترہ ترہ کے چاہیے ہوں گے تو رین فال کے جو شوز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں جیکٹس الگ ہوتی ہیں سمر جیکٹس الگ ہوتی ہیں ونٹر جیکٹس الگ ہوتی ہیں تو بس اس میں ہی سب سے زیادہ جگہ بن جاتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے مانیج کریں اوپر سے آپ رہ رہے ہوتے ہیں اپارٹمنٹ کی لائف میں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی گھر کی طرف شفٹ کریں ویسے تو بہت ساری فیاملیز ہیں ہماری یہاں پر جاننے میں ان کے اب شفٹ کر گئے ہیں وہ لوگ بھی اور انشاءاللہ اللہ تعالی کی اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ کب اپنے بندے کو توفیق دے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ کچھ اس طرح سے کر سکے ویسے ابھی بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہر چیز میں جو بھی ہے جیسا بھی ہے تو دیکھیں آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے تو میں پہنچ چکی ہوں یہاں پر فرنیچر مارکٹ اور پھر کیونکہ تھوڑی ڈرائف تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو کچھ دیر کے لیے سستا لیتے ہیں اور یہاں پر ہم پھر کافی شاپ میں بیٹھ گئے تھے کیونکہ میرے ہزبن کو کافی چاہیے ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور بچے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بچوں کو بھی ہوتا ہے اسمارہ کو تو دونٹس بہت پسند ہے اور صرف ویکنڈ میں تو بچوں بچاروں کی یاشی ہوتی ہے باقی تو زیادہ ہیلڈی ہی چل رہا ہوتا ہے اور پھر بچے انایات پھر وہ یہ وقت بھی گزر گیا تو پھر کیا فائدہ کہ وہ اپنی خواہشیں اور اپنی جو بھی چھوٹی چھوٹی سے خواہشیں ہیں ان کی خواہشیں تھوڑی بہت لیول پر پوری کرنی چاہیے میں یہ نہیں کہتی کہ بہت زیادہ کریں لیکن تھوڑا بہت کرنا چاہیے تو بس یہاں پر ہم لوگوں نے تھوڑا سا سروی کیا فرنیچرز دیکھیں پرائزز اچھی بھی چل رہی تھیں اور میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا لیدر لوں کیونکہ لیدر مجھے بہت پسند ہے اور کافی عرصے سے اس چکر میں بیٹھی بھی تھی میں اور کیونکہ کرونا آگیا تھا بیچ میں پھر کوئی نکل نہیں رہا تھا اور پھر کسی کا آنے جانے کا بھی نہیں تھا اتنا تو پھر ہم لوگوں نے بھی چھوڑ دیا تھا اور دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لوگ جو ہے وہ کرسمس میں اپنے شاپنگ سینٹرز کو اپنی فرنیچر مارکٹس کو کتنا پیارا بیوٹیفلی جو ہے ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور یہ کرسمس فری ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے بیسے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں بھی جو ہماری عید آتی ہے جو بھی فیسٹیولز آتے ہیں 14 دوگس میں تو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ ہوتا ہے یہ تو ہم لوگ خود بھی دیکھتے تھے لیکن عید پہ بھی اسی طرح سے ڈیکوریٹ کرنا چاہیے گھروں کو تو لوگ کرتے ہیں لیکن باہر بھی ہونا چاہیے تو اور بھی خوبصورت لگے گا اور بہت ہی پیارا ایک طرح سے سجا دیتے ہیں لوگ نا تو بس پھر وہاں سپارے کو گھر آ چکی تھی اور گھر میں کل کی ریسٹ بریانی تھی مٹن بریانی جو کہ سب لوگ بہت شوق سکھاتے ہیں بچے پوری ہماری فیاملی اور ساتھ میں کچھ منی سیلڈز کٹ کیے ہوئے تھے تو آج رائتہ نہیں بنایا تھا تو یہ ہم لوگوں نے کھایا آئی ہوب کہ آپ لوگوں کا آج کبھی میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال اور مجھے رکھے گا دعاوں میں آد اللہ حافظ